اریانی اور فہاشی جنسی جرائم کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ملک کے وزیر اعظم نے توجہ دلائی کہ جب معاشرے میں فہاشی بڑھے گی اور پردے کے اسلامی احکامات کی دھچیاں اڑائے جائیں گی تو لازمان یہ نتیجہ نکلے گا کہ جنسی بیرہ روی بے قابو ہو جائے گی اور جنسی جرائم میں اضافہ ہو جائے گا انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا سیکلر لیبرل طبقہ اور میڈیا بیڑیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا جناب وزیر اعظم پر کہ در حقیقت یہ اناثر مغرب کا مقروح چہرہ معاشرتی نظام پاکستان میں مکمل طور پر مسلط کرنا چاہتا ہے جس کے نتیجے میں فہاشی عام ہو جائے رشتہ داروں کا تقدس پامال ہو نکاح کے بجائے بدکاری کو فروغ ملے ہمارا خاندانی نظام مغرب کی طرح تباہ و برباد ہو جائے ہمارا دین مرد و عورت دونوں کو تقوی اور حیاء کو حکم دیتا ہے اور دونوں کے لیے دنیا میں الگ الگ دائرہ کار مقرر کرتا ہے جب کوئی درندہ صفت کسی کمسن بچی یا بچے سے جنسی جرم کا اعتقاب کرتا ہے تو میڈیا اور مذکورہ سیکلور اناثر شور و غوغہ میں آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے حالانکہ یہ درندگی انہی سیکلور لیبرل اناثر کی مادر پدر آزاد خیالی اور میڈیا کی تشہیر و فہاشی کی وجہ سے ہوتی ہے جنسی جرائم کا خاتم سر اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اسلام کے معاشرتی نظام کو مکمل طور پر اپنائیں اور مرد و عورت معاشرے میں اپنا فطری رول ادا کریں جو اسلام نے انہیں تفضیض کیا ہے اسی صورت میں ایک سال معاشرہ وجود میں آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی تفقیق عطا فرمائے